بسم اللہ الرحمن الرحیم بارہ نمبر سترہ کا جو آقاز ہے وہ سورة الانبیاء سے ہوتا ہے اور سورة الانبیاء کے شروع میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں اَقْتَوْرَبَ لِنَّاسِ حِسَبْهُمْ وَهُمْ فِي غَفْلَتِمْ مَعْرِدُونَ لوگوں کا حساب قریب آ گیا لوگوں کا حساب نزدیک آ گیا اور وہ غفلت کا شکار ہیں وہ غفلت میں مو پھیرے ہوئے ہیں دین کی باتوں سے رو گردانی کر رہے ہیں اور جب بھی نصیحت کی کوئی بات ان کے پاس آتی ہے تو توجہ سے نہیں سنتے کھیل تماشے کے انداز سے سنتے ہیں اور نبی کو اپنے جیسا بشر قرار دیتے ہیں قرآن کو جادو خواب پریشان شاعری اور خودساختہ کلام قرار دیتے ہیں اور اگر حقیقتا ہم دیکھیں فی زمانہ میں مسلمانوں میں بھی قیامت کے دن اپنے عمال کے حساب سے غفلت بہت عام ہو چکی ہے اور آج انہیں بھی جب نصیحت کی جاتی ہے موت کی تقلیف، قبر کی تنگی، قیامت کی ہول ناکیاں حساب کی سختی، جہنم کے دردنا کا عذاب سے ڈرائی جاتا ہے تو یہ عبرت و نصیحت حاصل کرنے کی بجائے مو پھیر کر گزر جاتے ہیں حالانکہ مسلمان کی یہ شان نہیں ہونی چاہیے کہ ایسا طرز عمل اختیار کرنا یہ تو کافروں کا اور مشرقین کا شیوہ تھا لیکن مسلمان کا یہ طرز عمل یہ انتہائی پریشان کن ہے امام غزالی رحمت اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں کہ اے انسان تجھے اپنے کریم رب کے بارے میں کس چیز نے دھوکے میں ڈال رکھا ہے کہ تُو دروازے بند کر کے پڑھتے لٹکا کر لوگوں سے چھپ کر فسک و فجور گناہوں میں مقتلع ہوتا ہے تو لوگوں کے خبردار ہونے سے تو ڈرتا ہے حالانکہ تجھے پیدا کرنے والے سے تیرا کوئی حال چھپا ہوا نہیں ہے جب تیرے سارے عوض تیرے خلاف گواہی دیں گے اور جو کچھ تُو لوگوں سے چھپ کر کرتا رہا وہ سب ظاہر کر دیں گے تو اس وقت تُو کیا کرے گا اے غافلوں کی جماعت تمہارے لئے مکمل خرابی ہے اللہ تعالیٰ علیہ السلام کو بھیجا اور پھر آپ پر روشن کتاب نازل فرمائی تاکہ کیا کریں اور اس میں پھر جو آپ نے قیامت کے خبریں بیان فرمائی اور اس لئے ہی سب کچھ ہوا کہ انسان اپنے غفلت کو چھوڑ دے اپنے غفلت سے نکل کے اللہ رب العزت سے تعلق چھوڑ لے لیکن اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں جب یہ فرما رہے ہیں کہ ایک اچارہ بلی ناسی کہ لوگوں کا حساب قریب ہے قرآن کی کسی آیت میں بھی کہ ذرہ برابر بھی شبہ نہیں ہو سکتا اور اگر ہم دیکھیں آپ یقین کریں ہم کبھی اپنی زندگی کی جس سٹیج پہ بھی کھڑے ہیں ہم مگر مڑ کے اپنی پچھلی زندگی کی طرف دیکھیں تو ایک خواب سا لگتا ہے اور بڑا تھوڑا سا وقت لگتا ہے اتنی جلدی وقت ہزر گیا بلکل ایسے ہی انسان کو پتہ بھی نہیں چلتا اور اس کی زندگی کہاں سے کہاں تک چلی جاتی ہے صحابہ اکرام کی یہ عادت مبارکہ تھی کہ جب کوئی بھی قرآن پاک کی آیت نازل ہوتی تو وہ اس کے اوپر غور و فکر کیا کرتے تھے جب یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی تو حضرت عامر بن ربیہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ایک عربی ان کے پاس آیا اور آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کا نہائیت اکرام کیا اور اس کے بارے میں حضور علیہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کلام بھی کیا وہ شخص جب دوبارہ حضرت عامر بن ربیہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس آیا تو اس نے کہا کہ میں نے رسول علیہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک وادی طلب کی ہے جس سے بہتر عرب میں کوئی وادی نہیں ہے میں چاہتا ہوں کہ تمہارے لئے اس میں سے کچھ حصہ الہدہ کر دوں جو تمہارے اور تمہاری اولاد کے کام ہے تو حضرت عامر بن ربیہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اس سے کہا کہ ہمیں تیری جائداد کے کوئی ضرورت نہیں کیونکہ آج ایک صورت نازل ہوئی ہے اس نے ہمیں دنیا کی لذتیں بھلا دی ہیں اور وہ صورت یہی تھی اس کی یہی آئی تھی اقتربلن ناسی حسابہ اسے طرح ایک روایت ہے کہ حضور علیہ السلام کے صحابہ اکرام میں سے ایک صحابی رسول دیوار بنا رہے تھے جس دن یہ صورت نازل ہوئی اس دن ان کے پاس ایک شخص گزرا تو انہوں نے اس سے پوچھا کہ آج قرآن پاک میں کیا نازل ہوا اس نے بتایا کہ یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی اقتربلن ناسی حسابہم وہم فی غفلت معوردون کہ لوگوں کے حساب کا وقت قریب آ گیا اور وہ غفلت میں مو پھیرے ہوئے ہیں ان صحابی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب یہ سنا تو اسی وقت دیوار بنانے سے ہاتھ جھاڑ لی اور کہا اللہ کی قسم جب حساب کا وقت قریب آ گیا ہے تو پھر یہ دیوار نہیں بنے گی ان کے دل میں اللہ کا ڈر موجود تھا دنیا سے بے رغبتی آخرت کی فکر ان کے دلوں میں موجود تھی پھر جب صحابہ کا وقت گزرتا گیا آہستہ آہستہ عامال کے اعتبار سے کمی آتی گئی دنیا سے محبت زیادہ بڑھتی چلی گی تو آج مسلمان کہاں پیائے کھڑے ہیں وہ کسی شاید نے کہا تھا کہ درسِ قرآن اگر ہم نے نہ بلایا ہوتا یہ زمانہ نہ زمانے نے دکھایا ہوتا تو اگر آج ہم جس نہج پہ ہیں یا ہمارے زندگی میں اتنے مسائل ہیں تو یا اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب ہے جو بھی معاملات ہیں حکمران اچھے میسر نہیں ہیں تو اس میں بڑی حد تک جو ہے وہ ہمارا اپنا بھی قصور ہے ہم نے اسلامی تعلیمات کو چھوڑا اسلامی شعار کو چھوڑا تو آج اللہ تعالیٰ نے دشمن کو ہمارے اوپر مسلط فرما دیا اس کے بعد قرآن نے بتایا کہ پہلے رسول بھی حاملین وحی تھے یعنی وہ بھی کھاتے تھے پیتے تھے یعنی بشری تقاضے نبوت و رسالت کی عظمت شاہن کے خلاف نہیں ہے ایسا نہیں ہے کہ جس کو نبوت دی گئی ہے وہ جو ہے ان کے اندر بشری تقاضے نہیں ہیں بلکہ جو بشری تقاضے ہیں انسانی تقاضے ہیں وہ ان میں موجود ہیں اس کے بعد پچھلی قوموں کی سرکشی سورة الانبیاء کی جو آیت ١٤ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا اگر اسمان زمین میں اللہ کے سوا اور معبود ہوتے تو اس کا نظام درخم برہم ہو جاتا یعنی اگر بفرض محال دو خدا ہوتے اور دونوں برابر اختیارات کے مالک بھی ہوتے تو ان کی ترجیحات اور فیصلوں میں تقرا ہوتا تو نتیجہ کائنات میں فساد اور تباہی کی شکل میں رونما ہوتا اگر ایک کا حکم چل جاتا اور دوسرے کا نہ چلتا تو جس کا حکم نہ چلتا وہ خدا کیسے کہلاتا اس کے بعد آئیت نمبر تیس میں اللہ تعالیٰ نے تخلیق کائنات کے سلسلے کو بیان فرمایا فرمایا کہ آسمان اور زمین بند تھے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے ان دونوں کو کھول دیا ہم نے پانی سے ہر جاندار چیز پیدا کی آج بھی تخلیق کائنات کا ایک سائنسی نظریہ جو ہے وہ موجود ہے کہ ایک بہت بڑا یہ جو تھا آتشے تھی یعنی آگ کا ایک بہت بڑا بھگولہ تھا ایک بہت بڑے دماکے سے وہ پھٹا اور اس کے لا محدود ٹکڑے فضا میں بکھر گئے جنہوں نے سورت چاند ستاروں اور سیاروں کی شکل اختیار کی قرآن میں ان کے لئے فلک کے کالیمات جو ہیں وہ آتی ہیں اللہ تعالیٰ نے زمین میں پھر توازن قائم کرنے کے لئے انچے انچے پہاڑ بنا دیئے کیونکہ زمین گول تھی اپنی جگہ سے ہل جاتی جب ایک گول چیز کو ہم رکھا جاتا ہے تو وہ سی رکھ جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ نے بطور کیل اس زمین کو اس کی جگہ پر کھہرانے کے لئے پہاڑ بنائے اور ان کے درمین کشادہ راستے بنائے آسمان کو بغیر ستونوں کے محفوظ شت بنا دیا رات اور سورج اور چاند کو پیدا کیا ہر ایک اپنے اپنے جو مدار میں تیر رہے ہیں ان سارے چیزوں کو بتانے کا جو مقصد تھا وہ یہ تھا کہ اللہ رب العزت نے بتایا کہ دیکھو تم دنیا کی محبتوں میں نہ کھو جانا یہ ہر چیز جو ہے یہ اللہ تعالیٰ نے تخلیق فرمائی ہے ہر چیز اللہ تعالیٰ کی تخلیق کرتا ہے اور جس طرح وہ بنانے پر قادر ہے اسی طرح ان کو ختم کرنے پر بھی قادر ہے نہ اس نے بناتے وقت کسی سے پوچھا اور نہ ہی ختم کرتے وقت کسی سے پوچھے گا لہذا انسان تم ان چیزوں سے وقتی فائدہ حاصل کرو ان کے ساتھ دلمت لگاؤ اس کے بعد آگے آئیک نمبر 35 میں اللہ رب العزت نے قانون قدرت کو بیان فرمایا پل نفس زائقت الموت ہر نفس موت کو چکھنے والا ہے یعنی ہر زیرو کو موت آئے گی ہر کسی کیوں پر یہ وقت گزرے گا یہ جو تقلیف موت کی ہے ہر کوئی اس کو سہے گا اس سے آگے چل کے اللہ رب العزت سے فرماتے ہیں کہ قیامت اچانک آئے گی اور حیرت زدہ کر دے گی اور نہ کوئی اسے رد کر سکے گا اور نہ ہی کسی کو محلت مل سکے گی اس کے بعد آئیک نمبر 51 میں ایک پر پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر ہے کہ وہ قوم کو بھت پرستی پر ملامت کر رہے تھے اور کہتے ہیں کہ اللہ کی قسم تمہارے پیٹ پھیر جانے کے بعد میں تمہارے بھتو کے ساتھ ایک خفیہ تدبیر کروں گا جب وہ سارے کے سارے عید کے لیے نکلے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہا تو ان کا ایک طریقہ گار تھا وہ ستاروں کو دیکھتے تھے اور فیصلے کیا کرتے تھے تو آپ نے آسمان کی طرف دیکھا اور آپ نے فرمایا یعنی میں عید کے لیے نہیں جانا چاہتا ان کے کوئی ملہ لگتا تھا وہاں پہ جایا کرتے تھے تو پھر ابراہیم علیہ السلام نے ان کے بڑے بھت کے سوا سب بھتو کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا پھر ایسا ہی ہوا نمرود کی قوم نے کہا کہ ہمارے بھتو کا یہ حشر کس نے کیا پھر انہوں نے خود ہی کہا کہ ایک نوجوان ہے جس کا نام ابراہیم ہے اور انہوں نے یہ حشر کیا ہوگا حضرت ابراہیم کو مجمع عام میں بلا کر ان سے جب جواب طلب کیا گیا تو انہوں نے کہا کہ یہ سوال اپنے بڑے بھت سے کرو اگر وہ بول سکتے ہیں اس پر وہ شرمندہ ہوئے لیکن اس کے بعد انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ کے ایک علاوہ میں ڈالا مگر اللہ تعالی کے حکم سے وہ آگ ابراہیم علیہ السلام پر تھنڈی بھی ہو گئی اور سلامتی والی بھی ہو گئی یہاں میں بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ایمان کامل تھا کہ اگر مجھے آگ میں ڈالا بھی گیا تو کیا ہو جائے گا یہ آگ تھنڈی ہو جائے گی ایسا ہو نہیں سکتا کہ جس رب کے لیے میں قربانی دے رہا ہوں جو میرا رب ہے وہ مجھے یوں جلنے دے گا اس کے بعد لوت علیہ السلام حضرت اسحاق علیہ السلام حضرت یعقوب علیہ السلام کا ذکر ہے کہ انہیں امام ہدایت بنایا اور نبوت اور علم اتا فرمایا اس کے بعد آئیت نمبر سیونٹی ایٹھ میں حضرت دعود علیہ السلام اور حضرت سلیمان علیہ السلام کا ذکر ہے ایک مقدمے کا ذکر ہے حضرت دعود علیہ السلام کے بیٹے تھے حضرت سلیمان علیہ السلام اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو بہت زیادہ حکمت اتا فرمائی تھی ایک شخص آپ کے پاس آیا حضرت دعود کے پاس آیا اور آگے اس نے ایک اپنا مسئلہ پیش کی ایک مقدمہ لے کے آیا وہ اس کی بکریاں تھیں اور اس کی بکریاں کسی کھیت میں گئیں اور انہوں نے اس کھیت کی تباہی کر دی اس نے جو بھی فصل لگائی تھی بکریوں نے اس کو کھا لیا تو جب اس نے کھیت والے نے حضرت دعود علیہ السلام کو بتایا تو حضرت دعود نے کہا کہ اس طرح کیا جائے کہ جو بکریاں ہیں وہ کھیت والے کو دے دی جائیں لیکن جب حضرت سلیمان علیہ السلام کو پتا جلا تو انہوں نے کہا کہ کس سے بہتر فیصلہ بھی کیا جا سکتا ہے اور وہ فیصلہ یہ ہے کہ جو بکریاں ہیں وہ کھیت والے کو آرزی دی جائیں تا کہ وہ ان سے دودھ پیئے ان سے فائدہ حاصل کیے اور جو بکریوں والا مالک ہے اس کو اس دوسرے بندے کا کھیت دیا جائے تا کہ وہ اس کی دیکھ بال کرے جو خرابی ہوئی ہے جب وہ ٹھیک ہو جائے تو اس کا کھیت اس کو واپس کر کے بکریاں واپس لے لے تو اس چیز پہ حضرت دعوت علیہ السلام بہت زیادہ خوش ہوئے اور کہ اللہ تعالیٰ نے میرے بیٹے کو اتنی سمجھ اور فقاحت اتا فرمائی ہے اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت دعوت علیہ السلام کے موجزات کا ذکر فرمایا ان کا موجزہ اللہ تعالیٰ نے دعوت علیہ السلام کو کیا دیا تھا کہ پہاڑوں کا ان کے تابع ہونا پہاڑوں اور پرندوں کا ان کے ساتھ تسبیح کرنا جنگ سے حفاظت کے لئے ذریعے بنانا ایک تو اللہ تعالیٰ نے حضرت دعوت علیہ السلام کو یہ موجزہ اتا فرمایا تھا کہ آپ کی جو آواز بڑی خوبصورت تھی پہاڑ یہ چیزیں آپ کے ساتھ تسبیح بیان کرتی تھی اور جب آپ تسبیح بیان کرتے تھے تو کچھ مفسرین فرماتے ہیں کہ جو چریند پرند پہاڑ حجر شجر جو ان کی تسبیحات ہوتی تھی وہ آواز کے ساتھ بقائدہ ہوتی تھی اور بہت خوبصورت آواز تھی اور یہاں تک آتا ہے کہ جو انسان لغف چیزوں سے گانوں سے بچتا ہے تو قیامت کے دن جنت میں اس کو حضرت دعوت علیہ السلام کے آواز میں تلاوت بھی سنائی جائے گی اور دوسرا جو تھا حضرت دعوت علیہ السلام یہ جو زیرہ بناتے تھے لوہے کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے لے کے زیرہ بنایا کرتے تھے تو یہ بھی جو تخلیق ہے یہ اختیرہ ہے یہ حضرت دعوت علیہ السلام کی تھی اسی طرح پھر ہوا کو حضرت سلیمان علیہ السلام کے تابع کر دیا گیا تھا آپ اپنے کام مکمل کرتے اور ہوا کو حکم دیتے وہ آپ کو جہاں مرضی سیر کروا دیتی تھی اور اس کی تقریباً وہ تھوڑے عرصے میں فجر سے لے کے اشراعہ چاش تک کے وقت میں مہینوں کی مسافتیں کر دیتی تھی اور آپ کے ساتھ آپ کے جو تھے وہ ساتھی بھی ہوا کرتے تھے اور دیکھیں آج اگر ہم جہاز کو دیکھیں یا دوسری چیزوں کو دیکھیں تو اور ہوا ہی لے کے چل رہی ہوتی ہے تو اس چیز کو سمجھنا اور بھی کیا آسان ہو جاتا ہے لیکن اللہ رب العزت نے یہ حضرت سلیمان علیہ السلام کو جو تھے موجزات عطا فرمائے تھے اور وہ ہوا ان کے حکم سے ان کے تخت کو اڑا کر لے جاتی جنات کو اللہ تعالیٰ نے ان کے تابع کر دیا وہ ان کے حکم سے کام کرتے تھے اصل میں اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کے سامنے دو چیزیں پیش کی تھی ایک علم پیش کیا تھا اور ایک حکومت پیش کی تو فرمایا تھا کہ آپ ان دونوں میں سے کس چیز کو لیں گے مال لیں گے اور حکومت لیں گے علم لیں گے انہوں نے علم کا انتخاب کیا تو اللہ تعالیٰ نے علم کے صدقے سے ان کو مال بھی عطا فرما دی ان کو حکومت بھی عطا فرما دی پھر ایسی حکومت عطا فرمائی کہ آپ نے پوری دنیا پر حکومت کی آپ کے حکم پر جنوں نے مسجد تعمیر کی اور پھر آپ جن جو تھے وہ مسجد تعمیر کر رہے تھے آپ کا وقت جب قریب ہے تو آپ ایک اسوہ لے کہ اس کے اوپر اپنی تھوڑی رکھ کے عرصہ دراز تک وہاں پہ کھڑے رہے حالانکہ آپ کی تو روح اندر سے کب نکل چکی تھی لیکن وہ پھر اس کو دیمک لگ گئی اور وہ جب دیمک نے اس ڈنڈے کو کھا لیا تو پھر وہاں پہ آپ جنوں کو پتا چلا کہ حضرت علیمان علیہ السلام وفات پا چکے ہیں اور اس میں حکمت یہ تھی کہ اگر انہیں پہلے پتا چل جاتا تو ایسا نہ ہو کہ اس کا تعمیر کو چھوڑ دیتے یہاں پہ ایک اور بات کی بھی جو ہے وہ سمجھ آئی اور ہمیں ایک بات یہ بھی پتا چلی کہ جیسے کہ اور یہ حدیث مبارکہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے علم کو اختیار کیا تھا تو اگر ہم اس کو ذرا اپنی پریکٹیکل لائف میں دیکھیں تو ہم نے بہت سے لوگ ایسے دیکھے ہیں جو صرف اپنے بچوں کو اس لئے علم دین نہیں سکھاتے کہ ان کا دنیا میں کیا بزنس ہوگا حالانکہ یہ ایک بڑی آپ کہہ لیجئے کہ خلط سے سوچ جو ہے وہ ہمارے ذہنوں میں بیٹھ چکی ہے حالانکہ دین کے علم کی برکت سے بندے کو دنیا میں عزت دولت اور منصب مل جاتا ہے حتیٰ کہ بادشاہی اور حکومت تک مل جاتی ہے لہذا اس وجہ سے دین کلم حاصل نہ کرنا اور اپنی اولاد کو دین نہ سکھانا یہ علم سیکھ کر کہ ہم اور ہماری اولاد دنیا کی دولت اور دنیا کا چین و سکون حاصل نہیں کر سکیں گے یہ بڑی انتہائی محرومی کی بات ہے اور دیکھیں کہ اگر دیکھا جائے علم کی اور مال کا اپس میں مقابلہ کیا جائے تو علم جو ہے وہ انبیاء علیہم صلی اللہ وسلم کی میراس ہے جبکہ مال بادشاہوں اور مالداروں کی میراس ہے اسی طرح مالدار کا جب انتقال ہوتا ہے تو اس سے مال جدہ ہو جاتا ہے جبکہ علم عالم کے ساتھ اس کی قبر میں بھی داخل ہوتا ہے اسی طرح مال مومن کافر نیک فاسق سب کو حاصل ہو جاتا ہے جبکہ نفع بخش علم صرف مومن کو ہی ملتا ہے اور علم جمع کرنے اور اسے حاصل کرنے سے بندے کو عزت شرف تذکیہ نفس کی دولت ملتی ہے جبکہ مال کی وجہ سے تذکیہ نفس باطنی کمالات حاصل نہیں ہوتے بلکہ انسان کا سکون بھی جاتا رہتا ہے اس کی حفاظت پر بلکہ مال جمع کرنے سے نفس میں لالچ بخل حرص جیسی بری خسلتوں میں انسان مبتلا ہو جاتا ہے اور دنیا کی محبت جو ہے وہ انسان کے اندر جنم لے لیتی ہے اسی طرح علم جو ہے وہ عجزی اور انتساری کی دعویٰ دیتا ہے جبکہ مال فخر تکبر سرکشی کی دعویٰ دیتا ہے اور علم جو ہے علم کی محبت اور اس کی طلب ہر نیکی کی اصل ہے جبکہ مال کی محبت اور اس کی طلب ہر برائی کی جڑھ ہے مال جو ہے کا جوہر بدن کے جوہر کی جنس سے ہے اور علم کا جو جوہر ہے وہ روح کی جوہر کی جنس سے ہے تو علم اور مال میں ایسے فرق ہے جیسے روح اور جسم کے درمیان فرق ہوتا ہے اسی طرح بادشاہ اور دیگر لوگ جو ہیں وہ علم کے حاجت مند ہوتے ہیں اور علم اپنے علم اور اپنے حال سے لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتا ہے جبکہ مالدار جو ہیں وہ مال جمع کرنے والا جو ہوتا ہے وہ اپنی گفتگو اور اپنے مال کی وجہ سے دنیا کی طرف بلاتا ہے تو اگر ان چیزوں کو دیکھا جائے تو پھر علم کو ہی اختیار کیا جائے ایسا نہیں ہے کہ انسان اگر علم حاصل کرے گا تو اس کو دنیا میں منصب یا مرتبہ نہیں ملے گا نہیں بلکہ رازق اللہ رب العزت کی ذات ہے اور اس سے جس کے لئے جتنا رزق لک چھوڑا ہے اس کو وہ مل کر ہی رہنا ہے اس کے بعد اگلی آیت مبارکہ میں حضرت عیوب علیہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہے کہ حضرت عیوب علیہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ تعالی نے بہت انعامات کیے تھے اور وہ ہر وقت اللہ کا شکر ادا کرتے تھے تو شیطان چونکہ وہ بڑا حسد کرتا ہے شروع سے ہی تو کہنے لگا کہ ہاں اللہ نے اتنی نعمتیں اتا کیا اللہ کا شکر تو ادا کرنا ہے بس اللہ تعالی کی طرف سے آزمائش اولاد جاتی رہی مال جاتا رہا اور پھر اللہ تعالی نے ساری نعمتیں لے لی حسن و جمال سب کچھ اللہ تعالی نے اتا کیا ہوا تھا لیکن پھر اللہ تعالی نے ازمائش میں مرتلا کیا یعنی آپ کی اولاد مکان گرنے سے دب کر مر گئی جانور جس پر ہزار ہاں اونٹ اور ہزار ہاں بکریاں تھی سب مر گئے تمام کھیتیاں باغات برباد ہو گئے حتیٰ کہ کچھ بھی باقی نہیں رہا اور جب آپ کو ان چیزوں کے حلاق اور ضائع ہونے کی خبر دی جاتی تھی تو آپ اللہ تعالی کی احمد وجہ لاتے تھے اور فرماتے تھے میرا کیا ہے جس کا تھا اس نے لے لیا جب تک اس نے مجھے دے رکھا تھا میرے پاس تھا جب اس نے چاہا لے لیا اس کا شکر ادا ہی نہیں ہو سکتا میں اس کی مرضی پر راضی ہوں اس کے بعد آپ بیمار ہوئے اور آپ کے جسم میں ایک آبلے جو پڑ گئے اور بدن مبارک پر بہت زیادہ زخم آگئی یہاں تک کہ آپ کو سب نے چھوڑ دیا لیکن آپ کی بیوی تھی جن کا نام محترمہ رحمت بنتے افرائم تھا انہوں نے آپ کو نہیں چھوڑا لیکن یہ ازمائش اتنی شدید ازمائش کے بعد بھی آپ اللہ تعالی سے دعا کرتے رہے اور پھر اللہ تعالی نے آپ کی دعا کو قبول کیا اور پھر اللہ تعالی نے آپ کو صحت یابی اطاف فرمائی تو جب آپ کو صحت یابی ملی تو پھر پوچھنے والے نے وہ کسی نے آپ سے پوچھا کہ کون سے دن اچھے تھے جب بیمار تھے وہ یا جب یہ دن اچھے تھے اب تو آپ بڑے خوش ہے تو کہنے لگے نہیں جب میں بیمار تھے تو روز اللہ تعالی میرا حال حد پوچھا کرتے تھے کہ تم کیسے ہو تو اللہ کی راہ میں اگر تکلیفی اور مسائب آتے ہیں تو ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے اور جب قرآن پاک میں حضرت عیوب علیہ السلام کی دعا مذکور ہے آتا ہے کہ اگر کسی کو پریشانی ہو تکالیف ہو تو وہ یہ دعا کو پڑھے تو اللہ تعالی اس دعا کے صدقے اس کی پریشانی اور تکلیف کو دور فرماتے ہیں تو وہ دعا کیا ہے بے شک مجھے تکلیف پہنچی ہے اور تو ہی بہترین کیا ہے رحم کرنے والا ہے اس کے بعد پھر حضرت اسمعیل حضرت ادریس حضرت ذلکفل زنون حضرت یونس علیہ السلام کو بھی کہا جاتا ہے اور حضرت زکریہ علیہ السلام کا جو ذکر ہے وہ اس صورت میں موجود ہے اور اس کے بعد پھر حضرت یونس علیہ السلام آپ کا ذکر موجود ہے کہ آپ اپنی قوم سے ناراض ہو کر چلے گے پھر اللہ تعالی کی تقدیر سے دریاہ میں ڈال دئیے گے جس کشتی پہ وہ بیٹھے تھے وہ گشتی ہجکولے کھانے لگی تو جب کشتی والا تھا اس نے کہا اچھا ایسا کبھی ہوا نہیں ہے یوں محسوس ہوتا ہے جیسے کہ کوئی غلام بھاگ کر آ کر اس کشتی میں بیٹھا ہے تو پھر جب وہ قرآن دازی کی نام نکالے تو ہاتھ دفعہ حضرت یونس علیہ السلام کا نام نکلتا تھا آپ کو اللہ کا حکم ایسے ہونا تھا آپ کو اٹھا کے وہ دریاہ تھا اس کے اندر گراد گیا گیا تو دریاہ میں اللہ تعالی نے ایک مچھلی کو جو تھا وہ مقرر کر رکھا تھا تو مچھلی نے ان کو نگل لیا اور انہوں نے تہدہ تہد ظلمتوں میں اسے کو آیت کریمہ بھی کہتے ہیں تو اللہ تعالی نے آپ کی پکار کو سن لیا اور چالیس دن کے بعد اللہ تعالی نے آپ کو نجات دے دی تو یہ اللہ تعالی نے کہا تھا کہ آپ انتظار کریں لیکن چونکہ آپ تھوڑی دیر پہلے نکل گئے پھر پیچھے آپ کی قوم بڑی بے قرار بڑی پریشان اور نکل کے اللہ کی بارگاہ میں آہوزاری کرنے لگے عذاب قریب آ چکا تھا لیکن انہوں نے ایسیہ ہزاری کی کہ اللہ تعالی نے ان کے اوپر آئے ہوئے عذاب کو ٹال دیا یہ واحد کو ایسی ہے کہ جن کے اوپر عذاب آ چکا تھا جس کے اوپر سارے وہ اثرات نظر آ رہے تھے لیکن اس کے باوجود اللہ رب العزت نے ان کو معاف فرما دیا اللہ تعالی نے فرمایا کہ اللہ رب العزت پھر فرماتے ہیں کہ ہم نے ان کی پکار سن لی اور انہیں غم سے نجات اتا کی اور ہم اسی طرح مومن کو نجات دیتے ہیں اس کے بعد پھر حضرت زکریہ علیہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اولاد کیلئے دعا کی تھی اللہ تعالی نے ان کو بڑا پہ میں حضرت یہیہ علیہ صلی اللہ علیہ وسلم عطا فرمایا تھے اس کے بعد سورت انبیاء کے آخری رکوم میں آیت نمبر 107 میں اللہ تعالی نے اپنے حبیب کریم سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک بے مثل اور بے مثال عزاز سے نوازا ارشاد فرمایا اللہ تعالی نے قرآن مجید میں اپنی ذات کو رب العالمین فرمایا اور نبی علیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رحمتا للاعلمین یعنی کائنات کی ہر ذرے کے لیے اللہ تعالی کی ربوبیت اور اس کے حبیب کریم کی رحمت ثابت ہے یہاں پہ الحمدللہ ہمارے سورت کے اختتام ہوا اور اس سے اگلی سورت سورہ حج ہے اس سورت میں اللہ رب العزت نے حضرت ابراہیم علیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو لوگوں کے لیے اور پہلی آیت میں اللہ تعالی نے تقویٰ کا حکم دیتے ہوئے قیامت کی ہولناکیوں کو بیان فرمایا ہے کہ قیامت ایک زلزلے کے دور پر برپا ہوگی اور اس قدر وہ دہشتناک منظر ہوگا کہ دودھ پلانے والی مائیں اپنے دودھ پیتے بچوں کو فراموش کر دیں گی ہر حاملہ عورت کا حمل جو ہے وہ گر جائے گا لوگ مدہوش نظر آئیں گے جبکہ وہ مدہوش نہیں ہوں گے لیکن اللہ کے عذاب کی شدت کی وجہ سے ان کی یہ کنڈیشن ہو جائے گی اللہ تعالی ہمیں محفوظ اطاف فرمائے اس کے بعد آئیت نمبر پانچ اللہ تعالی نے حشر و نشر کی صحت اور امکان پر تخلیق انسانی اور انسانی عمر کے مراحل کو بطور دلیل اشارت فرمایا کہ انسانی تخلیق کے جو مراحل ہیں اور اللہ تعالی نے آئیت نمبر نو میں از راہِ تقبر اپنی گردن موڑنے والے شخص اس کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا کہ اللہ کی راہ سے گمراہ کرنے والا ہے اسی باعث اس کے لئے دنیا میں ذلت اور قیامت کے دن جلانے والا عذاب ہے اور یہ ان کی بدعمالیوں کی سزا ہے جو اس نے آگے بیچے اور بے شک اللہ تعالی بند اوپر ظلم کرنے والا نہیں ہے آئیت نمبر پندرہ میں سورہ حج کی آئیت نمبر پندرہ میں فرمایا کہ جس کا یہ خیال ہو کہ اللہ تعالی دنیا اور آخرت پر اپنے رسول کی ہرگز مدد نہیں کرے گا تو اس کو چاہیے کہ وہ انچی جگہ پر کوئی رسی بان کر اپنے گلے میں ڈال لے پھر اس رسی کو کارتے پھر یہ دیکھے کہ آیا اس کی یہ تدبیر اس کے غضب اور غصے کو دور کرتی ہے یا نہیں کرتی یعنی مطلب یہ ہے مقصود یہ ہے کہ اللہ تعالی اپنے نبی کی شفاعت کو قیامت کے دن سنے گا اور اپنے رسول کی ہر طرح سے مدد بھی فرمائے گا اسے طرح اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ ہم نے قرآن کو واضح آئیتوں کے ساتھ نازل کیا بے شک اللہ تعالی جسے چاہتے ہیں اسے ہدایت اتا فرما دیتے ہیں اس کے بعد آئیت نمبر سیونٹین میں فرمایا دنیا میں بظاہر اہل ایمان یہود سابی عیسائی آتش پرست اور شرک کرنے والے ملے جولے سے ہیں لیکن اللہ تعالی قیامت کے دن سب کے درمیان فیصلہ فرمائے گا بے شک اللہ تعالی ہر چیز پر نگے بان ہے پھر آئیت نمبر سیون میں فرمایا کہ جو کچھ اسمانوں اور زمینوں میں ہے سورج چاند ستارے پہاڑ درخت چھپائے اور بہت سے انسان اللہ ہی کے لئے سجدہ کرتے ہیں بہت سے وہ بھی ہیں جن پر عذاب مقدر ہو چکا ہے اور جن کو اللہ ظلیل کر دے اس کو کوئی بھی پھر عزت دینے والا نہیں ہوتا اس کے بعد آئیت نمبر سیونٹی فائب میں فرمایا جن لوگوں نے کفر کیا اللہ کے راستے اور اس مسجد حیرام سے روکنے لگے جس کو ہم نے لوگوں کے لئے مصابی بنایا ہے خواب و مسجد میں مرتقف ہوں یا باہر سے آئیں جو اس مسجد حیرام میں ظلم کے ساتھ زیادتی کا ارادہ کرے گا ہم اس کو دردنات عذاب چکھائیں گے اس کے بعد پھر آئیت نمبر چونٹی سیون میں حضرت ابراہیم علیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا ہے کہ لوگوں میں بلند آواز حج کا اعلان کیجئے وہ آپ کے پاس دور دراز راستوں سے پیدل اور ہر دبلے اونٹ پر سوار ہو کر رہیں گے پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام میں ایک بلند پہاڑ پر کھڑے ہوئے اور وہاں سے پھر ندہ دیا ہے لوگو اللہ نے تمہارے اوپر حج کو فرض کیا ہے اللہ تعالیٰ نے یہ ندہ ان سب کو سنا دی جو ابھی اپنے مردوں کی پشت میں تھے اور ابھی عورتوں کے رحموں میں تھے ان سب نے یعنی جتنی ارواح تھی سب ارواح کو اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کی پکار سنائی اور آج جو وہاں پہ جاتے ہیں اور لبائک اللہم اللبائی کہتے ہیں تو وہ حضرت ابراہیم کی پکار کے اوپر کہا جاتا ہے وہ ان کی پکار کا جواب ہے اور یہ ان کی ندہ جب انہوں نے دی تھی تو اس کا جواب دیا جاتا ہے جو اللہ کے علم قیامت تک حج کرنے والے تھے پھر انہوں نے اس وقت بھی کہا تھا لبائک اللہم اللبائک اور آج بھی جب وہاں بھی جاتے ہیں تو لبائک کہتے ہیں اس کے بعد پھر آیت نمبر 28 تا 37 میں مقرر آیام میں قربانی کرنے کا حکم نظروں کو پورا کرنے کا حکم اور اللہ تعالیٰ کے گھر کے تواف کرنے کا حکم کو بیان فرمایا اس کے بعد پھر آخت اختتام تک پارے کے اند تک اللہ رب العزت نے جو ہے اپنی قدرت پر جو ہے وہ دلائل پیش کیے ہیں کہ کفار کو بار بار تفکر اور ایمان کی دعوت دی ہے تم تفکر کرو تم تدبر کرو اور صرف یہ کفار کو ہی دعوت نہیں بلکہ یہ مسلمانوں کے لئے قیامت تک آنے والے ہر انسان کو دعوت ہے کہ تم اللہ تعالیٰ کی تخلیقات پر گھور کرو اور جب تم اللہ تعالیٰ کی تخلیق پر گھور کرو گے تو تمہارے دل سے ایک صدا نکلے گی ایک آواز اٹھے گی تمہارے روح سے کچھ بیدار ہوگا کہ ہاں کوئی حالکے کوئی ایسا ہے کوئی مالکِ حقیقی ہے کوئی خالقِ حقیقی ہے جو ہر چیز کا بنانے والا ہے جس کی مرضی کے بغیر ایک پتہ بھی نہیں ہل سکتا اللہ رب العزت ہمیں عمل کی توفیق اطاف فرمائے جو ہم نے پڑھا جو ہم نے سنا ہمیں اللہ تعالیٰ اس کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق اطاف فرمائے موسیقی